امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ تینکیو سو مچ آپ کی سپورٹ کا لائک کا اینڈ میرے ویلوگ دیٹھنے کا آج جناب میں حاضر ہوں ایک اپنی میسیج بھی ہے دوستوں کے لیے میرا اور انویسٹر حضرات کے لیے کہ جناب یہ ٹائم چاہ رہا ہے بائنگ کا میں کافی مردو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ جیسا آپ کو پتہ ہے دوہزار دس سے میں بیسک مارکٹنگ فیلڈ میں ہوں اور الحمدللہ پورے پاکستان لیول پر میں نے مارکٹنگ کی ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر کی ہے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اوپر کی ہے ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کے کام کے اوپر کی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ وقت جو ہے جو کریسیس چاہر رہے ہیں آل اور پاکستان ڈی ایچ اے صرف ملدان کے آپ باہر نہیں کر سکتے آپ آل اور پاکستان میں دیکھیں اس ٹیم جو ہے ہر سوسائیٹی میں ریٹ کا جو ہے ڈیفرنس آ ہے جس میں نمبر جو ہے تھوڑا سا اگر زیادہ دینا چاہے تو ملدان میں تھوڑا سا جو ہے جو مائنس پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا اور سوسائیٹیز کے نسم میں تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہر سال جو ہے دسمبر میں کرسپنس کے حالے سے جو ہیں آتے ہیں جو ہیں یہاں کی مسیح برادری ہیں وہ یہاں بے آتے ہیں وہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور میں ہر سال دیکھتا ہوں مجھے تیونس آلہموس تین سال ہو گئے ہیں ڈی ایچے مہتان کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے پرچیزنگ جو ہے وہ دسمبر جنوری فرگوی میں ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جیسے ہمارا پاکستانی جو ہے وہاں سے آتے ہیں تو یہاں پہ آکے وہ انویسمنٹ کرتے ہیں بائنگ کرتے ہیں ایک چیز میں بائنگ نہیں کرتے وہ ڈیفرنٹ سیکٹرز میں بائنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ اچھی خاصی جو ہے ٹریڈنگ چلتی ہے پاکستان کے اندر تو اس ٹیم جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹس کے حوالے سے اگر آپ بات کی جائے تو ریٹس جو ہے بڑے معکور ریٹس ہیں آپ کی جو ہے پروچ میں ہیں ریٹ یہ ٹائم ہے آپ بائنگ کریں بینفٹ نے آپ دیکھیں ڈی ایچے ملتان میں آپ کیوں بائنگ کریں پرچیزنگ کریں یہاں پر جنب اب اوورال اگر آپ ملتان لوکل کی بات کریں میں ملتانی ہوں بیسک ملتان کے رہنے والا ہوں گلگش میں میری رہائش ہے آپ یہ دیکھیں میرے پاس جتنی بھی سوسائٹیز ہیں کہیں پہ بھی گلگش کے اندر مجھے دس لاکھ رپیسے کم ملہ نہیں میر رہا لوکل اگر میں ویڈٹ کروں اگر میں ڈیفینس کی بات کرتا ہوں جو ڈیفینس ہے جہاں پہ اگر میں دس لاکھ ملہ کی بات کرنا چاہوں آپ سے تو میں ایک آپ سے ایریے کی بات کر رہا ہوں لوکل سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں نہ جہاں پہ آپ کا الیکٹرک سسٹم ہے نہ جہاں پہ سٹریٹز کی کوئی پرپر میپ ہے نہ جہاں پہ کوئی پرپر سیکیورٹی کا انتظام ہے کوئی ایسی فسیلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں دس لاکھ رپی ملہ ریٹ ہونا چاہیے لیکن ریٹ چاہ رہے ہیں وہاں پہ دس لاکھ رپی ملہ جو ہے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور سیل آوٹ بھی ہو رہی ہیں ریزن کیا ریزن پپولیشن آبادی اب آپ کے مائنڈ میں ہے کہ ہم جی ڈی ایچے میں جائیں ہیں تو آبادی نہیں ہے وہاں پہ یہ آپ کی غلط سوچ ہے اب وہاں پہ اگر آپ ڈی ایچے میں جائیں ڈیویلٹمنٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہاں پہ آلموس روڈز جو ہیں میں دکھا چکا ہوں اپنے ویلاکس کے اندر کہ اکمل طور پر روڈز جو ہیں جن جن بلوگ کو پوزیشن دی ہے وہاں پہ چالیس فٹ کے روڈ ایٹی فٹ کی سٹریٹ سکسٹی فائیو سکسٹی فٹ سٹریٹ ون ٹوئنٹی فٹ سٹریٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں پھر جناب اگر بات کرتے ہیں آپ گھروں کی رہائش کی ریزنس کی تو آلموس جناب وہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ چار سو کے قریب جو ہے بلکہ تھری ہنڈیڈ پلس جو گھر ہیں وہ ایم سیکٹر میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں ویلاز کی تو آلموس جتنے ویلاز ہیں وہاں پہ ان میں چھ مرلہ کی کٹیگری ہے نو مرلہ کی ہے بارہ مرلہ کی ہے وہ جتنے بھی ویلاز ہیں آلموس الحمدللہ اس ٹیم جو ہے سیونٹی سیونٹی فائیو پٹسنٹ جو ہے فیملیز وہاں لے رہ رہ رہی ہیں اس وقت اور وہ جو ہے وہاں پہ ایک اچھا سٹینڈرڈ کوالٹی سٹینڈر لیون سٹینڈرڈ جو ہے وہ وہاں انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں اگر سیکورٹی کی بات کریں تو ٹونٹی فائیو آئی آئر سیکورٹی ہے وہاں پہ ویلاز میں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں یہ میری باتوں پہ بلیو نہیں ہے آپ کو تو آپ وزٹ کر کے فیزیکل وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب وہاں پہ کمرشل اوپن ہو چکے ہیں مارکیٹس بن چکے ہیں آپ کے سب سے جو بڑی بات ہے اس ٹیم سب سے جو اچھی بات ہے ڈی اے چی ڈی فینس ملتان کے کہ ہر طرح کا انٹرنیشنل برینڈ جو ہے وہ آ رہا ہے ڈی اے چی ملتان میں لائک آپ میریڈ کی بات کر لیں آپ سیرین ٹاور کی بات کر لیں انٹرنیشنل فائی سٹار ہوتلز کی بات کر لیں آپ ادھر میڈیکلز کی بات کر لیں یونیورسٹیز کی آپ جتنے بھی ملتان کی نامی گرامی یونیورسٹیز ہیں تمام نے وہاں پہ پرچیزنگ کر لی آپ کو بینفیٹ ہے اس ٹائم میں دیر نہ کریں پرچیزنگ کے لیے یہ ٹائم چاہ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو جیسے ورسی پاکستانی نے آنا ہے پرچیزنگ کرنی ہے ریٹس میں بھوم آنا ہے بھوم آئے گا تو آپ کی اپروس سے چیزیں باہر چلی جائیں گی تو جنب اس میں کنال لیں آپ کنال کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کنال کی انویسمنٹ کر لیں ابھی آپ کو جو کنال ہے وہ جو سٹارٹنگ پرائز ہے یہاں پہ وہ سکس پرائنٹ فائف ٹو سیون جو ہے ملین سے ریٹ ان کا سٹارٹ ہو رہے ہیں کنال کے آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ پوزیشن سیکٹر میں لیں ضروری نہیں کہ آپ کسی مین بولیورڈ کے سیکٹر میں لیں جتنی انویسمنٹ ہے آپ کی آپ دس مرلہ لینا چاہیں دس مرلہ کی اپشنز اویلی بل ہیں فائی ملین سے ریٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جناب اگر آپ جانا چاہیں زیادہ اگر آپ کے انویسمنٹ کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ دو کنال اٹھا سکتے ہیں رومینزہ میں انوینٹری ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اگر رومینزہ کی بات کریں تو رومینزہ میں اس ٹیم الحمدللہ سے ممبرشپ جو ہے ڈی ایچ اے نے کلوز کر دی ہے نیو ممبرز کو ممبرشپ نہیں دے رہا یعنی کہ الحمدللہ اچھے نے زیادہ کسینا ہو چکی ہے کہ ان کے پاس اور مزید کپیسٹی فیل وقت نہیں ہے تو جناب وہاں پہ جائیں آج انٹرنیشنل ٹیم آئی ہوئی ہے وہاں پہ میچز گوف کے لیے آئے ہوئے ہیں انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے بلکہ ڈی اے چھے کے اس کے اوپر ویلوگز بھی آئے گا وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں ایک سکرٹی ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کسی سوسائیٹی میں جا رہے ہیں کسی اچھی لیونگ سٹینڈر میں جا رہے ہیں تو آپ کو ایک میار جیا جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ڈی اے چھے ملتان آپ کا کسی بھی قسم کے نقصان کا جو ہے سیفٹی کے لیے آپ کو تحفظ پروائیڈ کرے گا یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کی چوری ہو گئی ہے گاڑی چوری ہو گئی ہے کوئی ایسا ویسا سین نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی آپ جائیں وہاں پہ ایسے سیکٹرز ہیں جن میں کم آبادی ہے وہاں پہ آپ دس منٹ سے زیادہ وہاں پہ ٹھائر نہیں سکتے فوری سیکرٹی گارڈ آئے گا آپ سے پوچھے گا جی کیا کرنے آئے جناب یہاں پہ اور کیا چاہیے جناب آپ کو پھر اگر بات کریں آپ تو یہاں پہ جناب انویسمنٹ کے لیے جیسے ہی یہاں پہ آپ دیکھیں گے ویڈن آنے والے وقتوں میں زیادہ ٹائم کے بات نہیں کر رہا میں زیادہ زیادہ فائف تو سکس ائر کی بات کرتا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح کی فسلٹی ملے گی اگر آپ کا ڈیفنس میں گھار ہے تو آپ کو ڈیفنس سے باہر جانے کی ضرور نہیں پڑے گی آپ کا بزنس بھی وہی ہوگا آپ کی بچوں کی ایڈوکیشنز بھی وہی ہوگی آپ کو ہیلتھ فسلٹیز بھی وہی ملیں گی اس کی علاوہ جناب اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کو اگر بچوں کے ساتھ ویکنڈ ڈوائے کریں گے تو آپ ڈی ایچر موتان سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ ہر طرح کی وہاں سپورٹ ملے گی آپ کو وہاں پہ ہوتلنگ ڈی ایچر کے اندر آپ کے بچوں کے لیے وہاں پہ پلے ایریہ بنائے گئے ہیں زوہ ہیں آپ گولف کے لیے جا رہے ہیں گولف کلب جا رہے ہیں تو آپ کو ڈی ایچر موتان سے بار جانے دور نہیں ہے تو ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے ایک ڈیفنس ہے ڈیفنس کے تحت کام کر رہی ہے میں بہتے بھی کافی مرتبہ کیا چکا ہوں آپ کو وہاں پہ انڈر گراؤنڈ الیکٹریٹ سٹی ہے اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے وہاں پہ لیڈ آپ کو ملنی ہے چوبیس گھنٹے آپ کو جو ہے گیس کی فیسیلٹی ملنی ہے آپ کو وہاں پہ آپ کو سیوریچ کا آپ کو کوئی خرابی نہیں ہوگی آپ کو وارٹر سپلائی جو ہے چوبیس گھنٹے مہیا کی جائے گی اور بہت ہی محکور ریٹ میں آپ کو پلوٹس میر رہے ہیں میں کافی مرتبہ کیا چکا ہوں وہ ڈیفینس کے بالکل اپوزٹ چھوٹے سے کنونیز ہیں کوئی تظار رکبے نہیں ہیں ان کے وہاں بھی دس سے بارہ لاخر میں مرلہ اس ٹیم چار رہے ہیں ریزن کیا وہ تھوڑا پہلے بنی ہے اس میں عبادی ہو گئی ہے جس وجہ سے ریٹ ہے اگر وہ ڈیفینس کے سٹینڈرڈ کے مطابق دیکھیں تو ان کا ڈیفینس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے تو ڈیفینس ہے جناب یہ ٹائم میں بائنگ کرنے کا آپ بائنگ کریں آپ کو پتا ہے کہ صرف میڈ اوف ملتان ہے آپ یہاں سے اس ملتان سے دیفینس سے آپ کو موٹر وے جانے آپ دریکٹ دیفینس سے انٹر ہوں گے دیفینس سے گیٹ سے انٹر ہوں گے سٹیٹی میں آنے کی ضرور نہیں پڑے گی آپ کو دیفینس سے دریکٹ آپ موٹر وے پہ جائیں دیفینس میں رہ رہے ہیں دیفینس میں ہی چاروں طرف سے آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں آپ نے کئی بھی موو کرنے ہیں آپ نے کوئٹا کی طرف ٹریول کرنا ہے سنٹر ملتان آپ نے لہور جانا ہے سنٹر ملتان کراچی سندھ میں انٹر ہونا ہے سنٹر ملتان آپ کے پی کے میں جانا چاہ رہے ہیں سنٹر ملتان تو آل آور آپ کو ٹریولنگ کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے جو ہے ایج ہے اس میں تو اس میں مزید میرے نمبر سکرین پر آ رہے ہیں میری جو سجیشن ہے یہ ٹائم ہے بائنگ کر لیں ایک سے دو مہینے تین مہینے بعد جو ہے ریٹ آپ دیکھیں گے بوسٹر لگے گا اور جن لوگوں کے پلوٹ پڑے ہیں آپ اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی آپ یاد کریں میرے نمبر سکرین پر آ رہے ہیں میرے جو ہے چینل کو لازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور مزید کوئی بھی انفرمیشن ہو آپ کی تو مجھے لازمی کومیٹس کریں اور آپ لوگا آنا چاہیں ہم دی اے چی ملتان سے اتھرائز ڈیلر ہیں ملتان ریل سٹیٹ سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ سے ڈی اے چے میں آپ ہمارے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں ڈیفینس میں کال کر کے آپ ہمارے بارے میں پہلے انفرمیشن لیں اس کے بعد تمہارے پاس آئیں کیونکہ ایک دو چیزیں میٹر کرتی ہیں کہتے ہیں کہ ڈیلر اماندار ہونا چاہیے یا ڈیلر جو ہے تجربہ کار ہونا چاہیے میں تو مشوہ یہ دوں گا جو آپ کو انویسمنٹ کا مشوہ دے اور اس سے آپ کو بینفیٹ پہنچیں نہ کہ آپ کو امانداری میں وہ آپ کو ایسی چیزیں اٹھوا دے کہ جو کل کو آپ کے سیل ہی نہ ہو جس کا اسے نولیج ہی نہ ہو اور دوسرا جناب میرا جو مشوہ آپ سے ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے پلوڑ لیں آپ کسی اپنے جاننے والے انویسٹر سے پلوڑ لیں ڈیلر سے پلوڑ لیں بٹ پہلے اس کی ویریفیشن آپ بھی کروائیں کیونکہ آج کل جو ہے بہت زیادہ فراد ہو رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آوٹو کنٹری آپ آوٹو سٹیٹی بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ بلائنڈ ٹرس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی وہاں پہ آپ کی جو ہے کمیونکیشن میں بھی سن انڈرسینڈنگ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے پرشانی کا جو ہے آپ کے لیے باعث بنتی ہے تو اس میں جناب پہلے آپ ڈی ایچے سے ویریفائی کر رہے ہیں ڈی ایچے کی ہلپ لائن ہے گوگل کے اوپر نمبر آ رہے ہیں جس بھی سٹیٹ سے آپ کی ڈیل چاہ رہی ہے جہاں سے بھی آپ پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں پہلے انفرمیشن لیں پھر آپ اس میں ڈی ایچے ملتان میں انویسٹ کریں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ہم ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ڈی ایچے ملتان کے کلائنٹ کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہو کیونکہ آپ ہمارے کال کے اوپر ہمارے کہنے کے اوپر آپ ڈی ایچے ملتان میں انویسٹ کرتے ہیں اور فرس پیورٹی آپ کی جو ہے ہمارے لئے سیفٹی آپ کے پیسوں کی جو ہے سیفٹی ہے تو ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں ہمیں بھی لازمی آزمائیں مزید جو ہے کسی قسم کی کوئی آپ ہمارے بارے میں انویسٹگیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مارکیٹ سے پوچھنا چاہیں مارکیٹ میں کوئی جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں نہیں تو ڈیفینس میں جہاں آپ پروپٹی لینا چاہتے ہیں آپ وہاں کال کریں ان سے ہمارے بارے میں انفرمیشن لیں پھر آپ میرا نمبر ڈائل کریں اور اس کے بعد ہم سے بائنگ کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے انویسٹر ریٹ چیز دی جائے گی یہاں سے ملتان ریسٹریٹ کے پینل سے یہاں پہ جناب آپ کے پیسوں کا تحفظ کیا جائے گا اور کل کو بھی آپ جب گھر بنائیں گے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم ملتان ریسٹریٹ جس ریالٹر نہیں ہیں ہم بیلڈر بھی ہیں ہم بیلڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں ڈیفرنٹس جو ہیں ہمارے پروڈیکٹس جا رہے ہیں بیلڈر کے حوالے سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ